دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی وہ وقت بھی ابھی آیا کہ نہیں ایسر بیفرکر ہیں میری ویڈیو کا انتظار کریں جب آئے گا میں بتا دوں آپ کو یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو یان ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہیں نا 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 مجھے بتایا ہے میں پاکستان سے چلا بھی جاؤں ان کی جان چھوڑ دے گی مجھ سے پھر تو میں وہ باتیں کروں گا جو اب میں تھوڑا لیاز کرتے ہوئے نہیں کرتا اور یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ باتیں کروں باہر جا کے تاکہ ہم ان باتوں کو پکڑ کے تو علی بھائی کو فل بزنام کریں یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ انجینئر صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا اب مجھے کسی سے اپنی سنیت منوانے کے لیے یا اپنی آل البیعت سے محبت منوانے کے لیے یا نبی الاسلام سے عقیدت منوانے کے لیے یا قرآن و سنت کے ساتھ میرا لگاؤ منوانے کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح بریلوی دوبندی اہل دی شیعہ کے علماء کا میرے خلاف اجماع ہے اس طرح ان کی پبلکہ میرے حاکم اجماع ہے کہ ہمارے بابے غلط بتاتے تھے یہ ٹھیک بتاتا ہے تو اجماع کس کا ہوتا ہے عوام کا علماء کے لیے اجماع کی اہمیت نہیں ہے علماء تو تصویر کو اس وقت بھی ارام کہتے تھے جب عوام کھچواتی تھی اور عوام کہتے تھے خدا کے لیے ہم ان تصویروں کی پوجہ نہیں کرتے بعد میں علماء نے عوام کا مذہب اختیار کر لیا اور اجماع ہو گیا اجماع ہوتا ہے جو پوری مسلم عوام مانتی ہے اور مجھے بتائیں مولوی فرادی ہیں چندے کھاتے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کی عوام کا اجماع ہے یا نہیں اور مفتی مدرسوں میں کیا کچھ کرتے ہیں جب میں نے عیدیسہ والی ویڈیو میں آج سے پانچ سال پہلے کہا تو لوگوں نے کہا علی بھئی بول رہے ہیں اللہ نے پانچ سال بعد مجھے سچا ثابت کر دیا اب تو پاکستان کا بچہ بچہ بول رہا ہے کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے اصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں